آئے گا بیندہ پاکستانی فیملی ریک ہے کیسے ہیں آپ سب میرا نام چاہتے ہیں میں نام نہ دے یار بھائی مودی جی نے کلکتہ میں انڈر وارٹر میٹرو کا ادھگاٹن کر کے پوری دنیا میں مچا دیا بوان انڈر وارٹر میٹرو ہوئی ہاں اب یہ تو ٹرائلز چل رہے تھے آنہ وجہ کام یہ اس پر لگا ہوا تھا ہاں لیکن بھائی مودی جی نے بھائی انیوگریشن کرتی ہے جلدی پہلے واج کرتے دیکھتے ہیں بھائی کیسے مودی جی نے انہو گریٹ کہتے ہیں بھائی ہاں اوہ بھائی یہ دکھو نا یہ دکھو نا یہ دکھو نا گریشن کر رہے ہوں یہ دکھو نا گریشن کر رہے ہوں دیش کی پہلی انڈر وارٹر میٹرو میں سفر کا لوگ اب لفت اٹھا پائیں گے پردھان منٹری نرندر مودی نے آج اس کا گھاتن کیا اس میں یاکترا کی ہاں 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 کوچ میں سکولی بچوں کے ساتھ باتچیت بھی کی ہاں بھائی مودی نے سفر کے دوران میٹرو کرمچاریوں سے بھی بات کی اس سے پہلے انڈر وارٹر میٹرو موڈل کے ذریعے پردھان منٹری مودی نے بھی جانا کہ آخر انجینئرز نے کس طرح اس بہت مشکل پروجیکٹ کو ساکار کیا ہاں 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 خاص بات یہ کہ ٹنل میں پانی کی ایک گوند بھی نہیں جائے گی پانی کی سطح میں ہی وینٹیلیشن اور ایویکویشن کے شافٹ بھی لگے ہیں میٹرو ٹرین کے ندی کے نیچے سے گزرتے وقت ٹنل میں نیلے رنگ کا آورن نظر آتا ہے جس میں یاتری کو یہ پتا چلے گا کہ وہ ندی کے نیچے سے گزر رہے ہیں سیشے سے کہ اس پار جہاں پر یہ بلکل ستہ کی نیچے ہیں اور اس کی کاران وہاں پر جو ہے چٹر جو ہے وہ بنایا ہے جیسے ندی کے نیچے بلکل جیسے نظارہ رہتا ہے وہاں پر مچھلی ہے کئی سارے اس کے ساتھ ساتھ جسے ہی ساتھ اندر وارٹر جو وہاں پر ایکو سسٹم ہے اس کو درش آئے گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ نیلی رتی جو ہے وہ جل رہی ہے ہوتومیٹک ٹرین آپریشن سسٹم سے میٹرو چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹرو ڈرائیور کے ایک بٹن دمانے کے بعد ٹرین اپنے آپ اگلے سٹیشن پر پہنچے گی انڈر وارٹر میٹرو میں لوگوں کو 5G انٹرنیٹ کی سوویدھابی میں کولکتہ سے ہابڑا کو جھوڑنے والی یہ میٹرو ٹرنل دیش میں انجنیرنگ کی ایک مثال ہے اس میں سرکشہ کے ساتھ سوویدھاؤ کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے ظاہر ہے اس میٹرو کا سفر یاترو کے لیے ایک رومانچک انوہب ہوگا کولکتہ سے رتیق مندل کے ساتھ بیورو رپورٹ بھارت تک یہ جو جان گیا ہے ابھے کیا لیول بنا دیا ہے یار تم لوگوں نے بھائی آج موڈی جی نے فائنلی انیگریشن کر دیا اور وہاں پر بچوں کے ساتھ ٹریول کیا بھائی وہاں پر کام جنہوں نے کیا جو انجینئرز نے ان سے بات کی بھائی میٹرو کے اندر اور بھائی کیا لیول لگ رہا تھا بلو لائٹ ہے پھائی اندر لگی بھی بچھلیوں کی بھائی پینٹنگز بنی بھی تھا کہ پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ سمندر کی نیچے سے جا رہی ہے ساڑھا سولہ کلومیٹر ہے وجہاں ٹوٹال ٹوٹال اور اس کی تیرہ سٹیشن ہے تیرہ سٹیشن ہے تو خوبصورت کی طرف بنایا ہے وجہاں کیا کوئی شاک نہیں اس میں افتتاہ کر دیا تو سب سٹوڈنٹ کے دیکھ ٹریول کر رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے سٹوڈنٹ کے دیکھ بات جیت کر رہے ہیں انہیں سمجھا رہے ہیں ساری ان دیکھ ٹکنالوجی کی باتیں ہوں گی یا آئیٹی کی باتیں ہوں گی زہری بات ہے اور جس میں سے پانچ سو میٹر بھائی صاحب بنایا گیا ہے اندر سے واٹر کے اندر تنل کوئی سوچ سکتا ہے کہ واٹر کے بھائی پورا نیچے سمندر ہے اس کے اندر بھائی صاحب پانچ سو میٹر کا ٹرنل انہوں نے بنایا ہے جس کے اندر سے ٹرین کو ذریعہ ہے نہ پانی اندر آ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے کیسے انہوں نے پاسیبل کیا بھائی یہ تو سمجھ سے باہر ہے مطلب کہ اس میں تو میں کہتا ہوں کہ کیسے کہانی کا قطرہ بھی اندر نہیں آگا ہوں یہ چیزیں سنتے تھے کہ یہ چیزیں امریکہ یورپ کے دیشوں میں ہم نے اکثر باتیں ہوتی تھی لیکن بھائی آج یہ انڈیا کے اندر پاسیبل ہے موڈی جی نے کر دیا اور تم اس موڈی جی سے اور کیا مانگتے ہو اور سٹیشن پر رش دیکھا تھا ازارے دنیا آئی وہاہی نعرہ تھا موڈی جی دیکھکی کام بڑھے ہیں بھائی جو لوگ قدموں بھی اکر رہے بھائی جو بھائی پ BBQ کی تحرے ، جو لگ رہا تھا کبھائی ، بھائی بھائی سب لوگوں سے بھائ کیا بھائی دو سال میں قال انڈیا بارہiencies financially سابتر ہوتا ہے کہ ادھر ہمارے والا ہتھارچ کار کیا روز امرروز میں سب تحت آتھ آ رہی بچوں سے گپے لگا رہے ہیں واترمیٹر کو اندر ٹرائیول کر کے یعنی پہلے خود اس کے اندر ٹرائیول کیا اور اس کا انوکریشن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کتنی سے ایک ڈر بھی لگتا ہے پانی کے نیچے سے ایک چیز جا رہی ہے اگر کوئی چھوڑ مسئلہ ہو جائے لیکن مودی جی نے خود سے ٹرائیول کیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگ اعتبار کریں اگلے تیجیز میں بیٹ ہے اپنے اوپر اڑا ہے تو ظاہری بات ہے بھائی پیرے وہ تو خطروں کا کھلاڑی ہے مودی کی کا دوسرا نام ہے خطروں کا کھلاڑی سماظر میں جبکی لگانے سے بھی دیر نہیں لگاتا تو یہ تو بات ہے لیکن بھائی صاحب یہ جو یونیک چیز آج مجھے جن انڈیا کو دی ہے یقین مانو انڈیا دنیا کے ان کچھ دیشوں میں انٹر ہو چکا ہے جن میں یہ چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے صرف اور صرف چار سے پانچ دیشوں میں یہ چیز ہوگی اور انڈیا ان میں اس ٹائم شامل ہو چکا ہے انڈیا کی ٹکنالوجی دیکھو یار ایک تو سوچنے کی بات ہے نا پانی کے اندر ایک پائپ لائن اتنا بڑا پائپ لائن کیسے انہوں نے کریئٹ کیا خود وہاں خود وہ بھی کسی کی مدد ہی نہیں لی خود کریئٹ کیا اندر سے پٹھنیاں لگا کے میٹر کو سا دیا بھائی پاکستان یہ تم بولتے ہو کہ پاکستان سو سال نہیں آتا انہوں نے ایک پاکستان ریل کی پٹھنے بھی نہیں بھی جائے میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب انہوں نے وہ کھاڑنا کیا یہ تو صرف چور کے بچے ان کا یہی کام ہے باہر کے دیشوں میں جانا اگلے سے چوری کرنا اور بھاگ جانا پاکستانی پلئر باکسر تھا اس نے چوری کیا ڈائیس او پانڈ اور وہ بھاگ گیا یہ پاکستان کے نام روشن گیا پاکستان کا نام او یار اس کو پلیٹ بریانی کی بھی نظر آتی نا تو وہ لے کے بھاگ جاتا ڈائیس او پانڈ تو بہت بڑی چیز ہے انڈین یقین مانو تم ایک پلیٹ بریانی کی ان پاکستانیوں جو آگے رکھو گے نا تو بھائی وہ دھوم ہلائیں گے تو میں بولے گا بھائی جو بولے گا میں کروں گا صحیح بولا بھائی تمہاری باز میں بلکل ایگری کرتا ہوں تو ادھر دیکھنے ادھر نیشن ہے ہماری بچے بیٹھے ہوئے ہیں بڑوں سے بات نہیں مودی بھی کو دیکھو انگریشن بھی کرنے خود پہنچے ہیں ساتھ سٹوڈنٹ بھی پہنچے ہیں اور بھائی دیکھو نا ساتھ وہ پورا جو پائپ لائن بچھائی گئی ہے اندر وہ بھائی بڑے بڑے انجینئرز مودی جی کو کھڑے ہوکے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس طرح اس طرح تریئیڈ کیا یہ ایسی چیز بنی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہر چیز بتائی گئی ہے اور بھائی دیکھو مودی جی نے خود ٹرائیول کے اندر بیٹھ گئی یہ ہوتا ہے ایک لیٹر جس نے آج اپنے دیش کو اس دیشوں میں ڈال دیا ہے جو دنیا میں سپنے لوگ دیکھتے ہیں سپنے دیکھتے ہیں بہت بڑی اچیومنٹ انڈیا نے لیا ہے کوئی شاکل نہیں ہے اگر ویڈو چلا گئے تو لائک و میں شیئر سبسکرائب کریں کہ ادھری ویڈو قدم کرتے ہیں تو باہ